موسیقی دوستو آج میں آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں شمال مشرقی یورپ میں واقع ایک بہت ہی خوبصورت ملک ناروے کی آج کی ویڈیو میں آپ کو ناروے کی سہر و سیاحت کے علاوہ اس ملک میں واقع اس جگہ کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا جہاں پر چھ ماہ دن اور چھ ماہ مسلسل رات رہتی ہے تو اس ملک کو مزید قریب سے جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں یا پھر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گھنٹی کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ دوستو ناروے کا مکمل اور سرکاری نام کنگڈم آف ناروے ہے ناروے کا محلے وقوع کی بات کی جائے تو اس کی ہمسائے ممالک میں سویڈن، فنلینڈ، روس، ڈینمارک، بحرے اوکیانوس اور بحرے اسود ہیں ناروے کا کل رقبہ تین لاکھ تئیس ہزار آٹھ سو تین مربع کلومیٹر ہے یہ ملک رقبے کے لحاظ سے یورپ کے چھٹے اور دنیا کے سٹھ سٹھویں نمبر پر شمار ہوتا ہے جبکہ اس ملک کی کل عبادی ترپن لاکھ اسی ہزار پانچ سو پینتیس افراد پر مشتمل ہے اور یہ ملک عبادی کے لحاظ سے دنیا کے ایک سو اٹھارویں نمبر پر شمار ہوتا ہے دوستو اس ملک کی اگر مذہب کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پر پچھتر فیصد کرسچن، چار فیصد مسلمان، باقی ہندو، بودھمت اور یہودی مذہب کے پیروکار اس ملک میں رہائش پذیر ہیں اوصلو سیٹے کو ناروی کا سب سے بڑا شہر اور دارل حکومت ہونے کا عزاز حاصل ہے اس شہر کی عبادی بارہ لاکھ افراد پر مشتمل ہے دوستو اگر اس ملک کی تاریخ پر نظر دھڑائی جائے تو ناروی پر تیرہ سو اسی میں دنمارک کے بادشاہ کی طرف سے فوجی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ناروی کو دنمارک کا حصہ بنا دیا گیا تھا اور یہ ملک اٹھارہ سو چودہ تک دنمارک کے قبضے میں رہا بعد میں بھی یہ ملک کمزور دفاعی نظام کی وجہ سے آٹھ مئی انیس سو پنتالیس تک سویڈن اور جرمن حکومتوں کے کنٹرول میں چلا گیا دوستو ناروی کا پرچم سرخ رنگ پر مشتمل ہے جس پر نیلے اور سفید رنگ سے کراس نشان بنایا گیا ہے اس پرچم کو تیرہ جولائی انیس سو اکیس کو اپنایا گیا تھا دوستو ناروی میں تیل اور گیس کے زخائر بڑی مقدار میں موجود ہونے کے باوجود اس ملک میں گیس بہت مہنگی ہے اس مہنگی گیس کی وجہ ملک میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہے جو محول میں علودگی کا سبب بنتی ہے ناروی حکومت اپنے شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیتی ہے ناروی میں ساٹھ فیصد گاڑیاں بجلی پر چلتی ہیں دوستو ناروی کا دو اشاریہ ایک فیصد حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے اس ملک میں موجود ساڑھے چار لاکھ جھیلیں اور بیس کے قریب دریا ناروی کے حسن و دلکشی میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو سہراب کرتے ہیں ان دریاؤں پر ڈیم بنا کر ملکی ضروریات کی نوے فیصد بجلی ہائیڈرو پاور سسٹم سے تیار کی جاتی ہے ناروی کو ناروی جگنام سے بھی بکارا جاتا ہے جس کے معنی شمالی راستہ کے ہیں دوستو ناروی تیل اور گیس ایکسپورٹ کرنے والا یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے اس کے علاوہ مچھلی اور سی فورڈ کی ایکسپورٹ ملک کی مضبوط معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس ملک کی کل جیڈی پی چار سو تیس بلین یو ایس ڈالر ہے جیڈی پی کے حساب سے یہ دنیا کے انتیسویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اور یہاں پر فیقس آمدنی اکاسی ازار امریکی ڈالر ہے اس لحاظ سے یہ دنیا کے چھٹے نمبر پر شمار ہوتا ہے دوستو ناروے کو کتابوں سے محبت کرنے والا ملک مانا جاتا ہے اگر آپ ناروے میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو ناروے حکومت کی طرف سے ایک ہزار کاپیز کو خرید کر لائبریریوں میں بھیج دیا جاتا ہے ناروے میں تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی ہے ناروے کی حکومت نے اپنی قوم کی کتابوں اور تعلیم سے محبت کو دیکھ کر ملک میں تمام سکول کالجز اور یونیورسٹیز کو بلکل فری کر دیا ہے اس ملک کا لٹریسی ریٹ سو فیصل ہے دوستو کرپشن کا ہونا کسی بھی ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور کرپشن کا نہ ہونا ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے جس کے جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے ناروے کرپشن فری ممالک میں پانچوے نمبر پر شمار ہوتا ہے جو اس کی ترقی کی مین وجہ بھی ہے ناروے کی کرنسی نارویجن کرون کہلاتی ہے ان کا ایک انہوں کے پاکستانی اٹھارہ شاری اکتیس جبکہ آٹھ شاری اکتالیس انڈیاں روپاؤں کے برابر ہے دوستو ناروے کی جیلوں میں قیدی ایش و رام کی زندگی گزارتے ہیں ان جیلوں میں قیدیوں کو فائیو سٹار ہوتل جیسی سہولتیں دی جاتی ہیں یہاں قیدیوں کو ویڈیو گیم، ٹی وی، اے سی، باسکٹ بال اور جم جیسی سہولتیں دی جاتی ہیں یہاں تک کہ قیدیوں کو فری انڈرنیٹ تک کی سہولت بھی دی جاتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جیل کا مقصد قیدیوں کو ایک بہتر انسان بنانا ہے نارسک ناروے کی قومی زبان ہے اس کے علاوہ رومانی، کوئین اور کئی دوسری زبانیں بھی اس ملک میں بولی جاتی ہیں دوستو ناروے کی قانون کے مطابق اگر آپ گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سلانہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا جو تقریباً ستاسیزار آٹھ سو پاکستانی روپے بنتا ہے ناروے دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے دوزار سترہ میں ایف ایم ریڈیو کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا دوستو ناروے میں ایک دلچسپ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب ناروے کی جہاز کو ہائی جیک کرنے والی ہائی جیکر نے چاند لیٹر شراب کے بدلے ہتھیار ڈال دیئے تھے ناروے میں رہنے والے لوگ مرنے سے پہلے اپنی قبروں کی جگہ خود خریدتے ہیں اور ان قبروں پر استعمال ہونے والا پتھر بھی دوستو ناروے میں نو سو ٹنل اور بیاسی بڑے پول ہیں ناروے کی لائڈرل ٹنل دنیا کی سب سے لمبی سرنگ ہے جس کی لمبائی چوبیس شارعہ پانچ کلومیٹر ہے یہ سرنگدار حکومت آسلو کو برگنگ شہر سے جوڑتی ہے ناروے میں بے روزگاری کی شرح صرف تین فیصد ہے دوستو رجوکن وادی ناروے میں بلندوں بالا پہاڑوں کے بیچوں بیچ گہرائی میں موجود ہے یہی وجہ کہ یہاں پر سال کے چھ ماہ تک لگاتار اندیرہ رہتا ہے پہاڑوں کے اوپر اچھی قسم کے مخصوص آئینے لگا کر سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کیا جاتا ہے ناروے بہترین رہنسین کے حوالے سے دنیا بھار میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے ناروے نے اب تک تیرہ نوبل پرائز جیتے ہیں دوستو ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کوئی بھی انسان اپنی آمدنی کو چھپا نہیں سکتا کیونکہ یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ تمام لوگوں کی آمدنی کی تفصیل ویب سائیڈ پر آپ لوڈ کر دیتا ہے جہاں پر کوئی بھی انسان کسی کی بھی آمدنی کو دیکھ سکتا ہے ہیلڈ پنجم ناروے کے بادشاہ کا نام ہے یہ اپنا زیادہ تر سفر پبلک ٹرانسپورٹ پر ٹکٹ خرید کر کرتے ہیں دوستو دوزار گیارہ میں ناروے میں مکھن کا بہران پیدا ہو گیا تھا اس موقع پر ایک پاؤ مکھن کی قیمت پچاس امریکی ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی تھی ایلینار کمپنی ناروے حکومت کی ملکیت ہے ناروے میں چوتھی بڑی کمیونٹی پاکستانی ہے دوستو ناروے میں بارہ سنگے بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں ان کی عبادی کو روکنے لیے یہاں کی لوگ بارہ سنگے کو پکڑ کر اپنے دانتوں سے ان کو خسی کر کے چھوڑ دیتے ہیں ناروے نے دوزار آٹھ میں ایمازون جنگل کو کٹائی سے بچانے کے لیے ایک اشارہ تین ارب ڈالر اتیہ کیے تھے کتب شمالی یہ سوار سیٹی سے ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ناروے کے لوگ اس مقام کو نارکوبز کہتے ہیں نارکوبز زمین کا آخری کنارہ ہے دنیا اسے ٹاپ آف دی وارڈ کہتی ہے یہاں پر چھ ماہ دن اور چھ ماہ مسلسل رات رہتی ہے پرپل ہیتھل قومی پھول وائی تھروٹی ڈیئر قومی پریندہ اور دیموز سے قومی جانور ہے کراس کنٹری سیکنگ ملک کا قومی کھیل ہے اس کے علاوہ فوٹو بال سکائی جمپنگ آئی ساکی اور ہینڈ بال ملک میں شوق سے دیکھی اور کھیلے جانے والی کھیلے ہیں دوستو یہ تین آروے کے بارے میں ایک دلچسپ اور پیاری سی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیے کہ آج کے ملک کی سیر آپ کو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگی گھنٹی کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے